ہائی گائز دیس اس ابو بکر صدیق اگر آپ اپنی ڈومین کسی سیکنڈ ویب ہوسٹنگ کمپنی کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں بائی اپ ڈیٹنگ ڈومین نیم سرورز تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنی ڈومین کے نیم سرورز اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سیکنڈ تھرڈ کمپنی کی ویب ہوسٹنگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپ ڈیٹ کر کے اسے نیو ہوسٹنگ کمپنی کے ساتھ لنک کر سکے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ نے اس ویڈیو میں بتا رہے تمام سٹیپس کو چی طرح سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی ڈومین نیو ہوسٹنگ سرورز کے ساتھ لنک ہو سکے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا گوڈیڈی کا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ لاؤگن کرنا ہے گوڈیڈی اکاؤنٹ میں لاؤگن کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ ڈراب ڈون پہ کلک کریں اور جائیں مائی پروڈکس پہ انڈر مائی پروڈکس آپ کی جو تمام ڈومینز ہیں وہ آپ کو شو ہوں گی کرنٹلی ہمارے پاس یہ ایک ڈومین ہے پروپٹی بہریہ ٹون ڈاٹ کون ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں مینج مائی ڈومین اوکے سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے مینج ڈی ای نس سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اگین آپ سکرول ڈاؤن کریں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیم سرورڈز ابھی ہمارے پاس جو دفال نیم سرورڈز ہیں گوڈیڈی کے وہ یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جو ہماری ویب ہوسٹنگ کمپنی ہے جیسے یہ بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے ہے اس کے نیم سرورڈز ہم نے گوڈیڈی کے پاس ایڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈومین ہے گوڈیڈی کی وہ لنک ہو جائے گی بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے ساتھ ہم جو بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے کی ویب ہوسٹنگ سرویسیز جو کہ کافی سستے میں آپ کو مل جائیں گی وہ یوز کر سکتے ہیں گائز نیم سرورڈ چینج کرنے سے آپ کی جو ڈومین سٹیل رہے گی گوڈیڈی کے پاس ہی آفٹر تی ایئر آپ نے جب بھی اس کو رینیو کروانا ہے گوڈیڈی سے ہی رینیو کروانا ہے لیکن جو ہوسٹنگ سرویسیز ہیں وہ بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے کی یوز ہو رہی ہوں گی اسی طرح اگر آپ بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے کے علاوہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا چاہ رہے ہیں لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپلی چینج پہ کلک کریں اوکے جی سکرول ڈاؤن یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹر مائی اون نیم سرورڈز کلک آن دیس فرس لائن میں جو آپ کی ویب ہوسٹنگ کمپنی آپ کو نیم سرورڈز پروائیڈ کرے گی وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے بلو ہوسٹنگ ڈاؤٹ پی کے سے اگر آپ نے پلان ہوسٹنگ بائی کیا ہے تو سمپلی آپ آپ ٹائپ کریں گے ns1.bluehosting.pk اور سیکنڈ لائن میں آپ ٹائپ کریں گے ns2.bluehosting.pk آپ نے یہ دو نیم سرورڈز ns1.bluehosting.pk اور سیکنڈ لائن میں ns2.bluehosting.pk ایڈ کرنا ہے اس کے بعد سمپلی آپ سیوڈ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈائلیک باکس اوپن ہوا ہے نیم سرورڈ اپ ڈیٹ ڈومین نیم اور یہ جو چیک باکس آپ نے اس کو چیک کرنا ہے yes i consent to update نیم سرورڈ for the selected domains click on continue آپ نے اس کے بعد کچھ سیکنڈز ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو یہ بروزر اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ ریفریش کر کے چیک کرنا ہے کیا واقعی آپ کے نیم سرورڈ یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں یا نہیں GoDaddy پہ ہمارے جو نیم سرورڈ ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے کیا ہمارے نیم سرورڈ ورلڈ وائٹ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں یا نہیں اس کے لیے آپ سمپلی dnschecker.org ٹائپ کریں یہاں پہ آپ کی جو ڈومین نیم ہے let's suppose ہمارے پاس ہی جو ڈومین ہے property barriateown.com guys جو نیم سرورڈ ہیں وہ اپ ڈیٹ ہونے میں منیمم ٹو ٹو سکس آرز لیتے ہیں تو آپ نے جیسے ہی GoDaddy میں نیم سرورڈ ایڈ کرنے ہیں آپ کو منیمم ٹو سکس آر ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آفٹر ٹو اور سکس آر آپ یہاں پہ جا کے dnschecker.org پہ جا کے اپنی ڈومین نیم یہاں پینٹر کریں اور یہاں سے آپ نیم سرورڈ کو سلیکٹ کریں اور سرچ کریں آپ دیکھیں کہ جو ڈومین ہے propertybarriertown.com اس کے نیم سرورڈ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ bluehosting.pk کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے آپ جو bluehosting.pk کا جو c panel ہے client area ہے وہاں پہ لاغن کر کے اپنی فائلز کو اپلوڈ جب کریں گے تو وہ آپ کی فائلز شو ہوں گی